موسیقی دو ہزار بیس کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں صرف نفرت کا پیغام رہا دو ہزار انیس میں کیا امید کر سکتے ہیں دو ہزار بیس میں ہر سال کی طرح ایک اور سال چلا گیا کچھ لوگ نئے سال کا جشن منانے میں لگے ہوئے ہیں پر کیا واقعی نیا سال ہم سب کے لئے امیدوں پر رہے گا سوال سکڑوں ہیں پر جواب کسی کے پاس نہیں پچھلے سال زخموں پر رہا سکتے درد آج بھی کرا تے نظر آ رہے ہیں عوام نے سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواز کے لئے تاریخی جیت حاصل کرائی پر کیا جن خوابوں کے ساتھ جس سرکار کو جتا کر دیا اس پر حکومت قائم رہی پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں تو یقیناً گلتیوں کا احساس عوام کو ہو رہا ہے پر آج بھی اختدار پذر حکمرانوں کی آنکھیں کھلنے کو تیار نہیں قتل عام دہکتے شولے تڑپتی لاشے یہی پچھلے سال کی تصویر رہی سال کی شروعات میں بھاری جیت حاصل ہوئی تو سال کا آخر ملک بھر میں موڈی سرکار کی گلت پالیسیل کے خلاب سڑک پر اعتجاج کرتی نظر آئے کئی علمی دالی شوروں کو کہنا ہے کہ موڈی حکومت اپنے طریقے سے ڈیفالٹ ریسیٹ کر رہی ہے ویسے دیکھا جائے تو پچھلے سال ہندو توہ کے ایجنڈے کا رہا وکاس کا دور دور تک نام و نیچان نہیں رہا تو سب کا ایشواز کی جگہ ویشواز گھات ہوتا نظر آ رہا ہے مسئلے کو ہندو مسلم نفرت کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں یہی ہنر موجودہ سرکار کو حاصل ہے اگر موڈی شاہ کا بیان ایک دوسرے سے مل نہیں کھاتا تو یہاں بھی ایک سیاسی داؤن پیج کے طور پر ہی دیکھا جا سکتا ہے اب دوہزار اٹھارہ کے بعد ملک کی عوام نے اس امید سے دوہزار انیس کو دیکھا تھا کہ نئے سال کا سورج امیدوں کی نئی شواؤں کے ساتھ خوشیاں لے کر آئے گا پر یہاں سورج بھگوا رہا اور اسی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کا کام حکومت کی جانب سے اس لیے بھی کہ آگیاکیوں کے ترقیاتی کاموں کی فیرست میں سیفر تھا لہٰذا جھوٹ بول کر دوسروں کو جھوٹا ثابت کرنا سیاسی پارٹیوں کا بہترین ہنر یہاں پر بھی کام آیا ہندو مسلم یا پاکستان یہی دو باتیں پچھلے سار سرے فیرست رہی ماب لنچنگ اور گورکشا جو دوہزار اٹھارہ میں جاری تھی اسی کو نئے لبادے اڑھا کر اقلیتی سماج کو کیسے نشانہ بنایا جا سکتا ہے اس کا پورا اعتمام حکومت کی جانب سے کیا گیا تب ہی تو بلاتکار کے بعد قتل کرنے والوں کے ساتھ بی جے پی کے دو نیتاؤں نے کٹ ہوا معاملے میں بلاتکاریوں کے حمایت میں جا کھڑے ہوئے پلواما حملہ بھی پھر سرجکر سٹرائک کے ذریعے راشترواد یعنی جو حکومت کے ویرود میں رہے گا وہ دیش دروئی ٹھائر آئے جائے گا کا نیا پہترہ وجود میں آیا پردان منطری یعنی وزیر آزم کو اچانک مسلم خواتین کی فکر ہونے لگی ان کے فکر یہ اس حد سے زیادہ گزرنے لگی اور تین طلاق پر نیا قانون بنائے گا مسلمانوں کے مخالفت کے باوجود اسے منظور کیا گیا کشمیر سے دھارہ تین سو ستر ہٹانے کا فیصلہ لیا گیا جس میں بھی کئی سارے لوگوں کی مہتے ہوئی عوام کو قائد کر کے رکھا گیا انٹرنٹ بند کرنے کا طریقہ یہیں سے شروع ہوا جو فلال پورے یو پی میں جاری ہے تاکہ اصل خبر ہی جنتہ تک نہ پہنچے موڈی حکومت کے غلط فیصلوں کو صحیح حیرانے میں موڈیا نے اپنی تمام اصولوں کو بالائے تاک رکھ کر پترکاریتہ کی جگہ چاٹوکاریتہ کی اور موڈی سرکار کو اب تک چلا رہی ہے یہاں یہ طرح سے موجودہ حکومت میڈیا کے ذریعے ہی چلائی جا رہی ہے غلط نیتیوں کو صحیح ثابت کرنے کا کام یہی گودی میڈیا انجام دے رہی ہے بابری مسجد رام مندر مسئلے کو سپریم کورٹ نے رام مندر کے حق میں دیا تو کئیوں نے موڈی سرکار کے دباؤں میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دینے کی بات یہاں تک یہ کچھ ریٹائر ججو نے بھی سپریم کورٹ اب موڈی حکومت کے اشاروں پر فیصلہ دینے کا الزام لگایا گیا واضح رہے کہ جس تاریخی بابری مسجد کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاب جا کر شہید کیا گیا تھا ان پر اب تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی جبکہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بھارت کے آئین کو پیرو تلے روند کر مسجد کو شہید کیا تھا ہندو توا کے اجنڈے کے ساتھ اڑانی امبانی کی جھولیاں بھی بھرنے کا کام موڈی سرکار کرتی رہی امبانی امیر لوگوں کی فیرست میں دوسرے نمبر پر رہے تو وہی بھوکمری کی کگار پر بھارت 102 نمبر حاصل کر رہا تھا بھارت نیپال بنگلہ دیش اور پاکستان سے بھی جڈی پی میں پچھڑ گیا پچھلے 45 سال کے تاریخ ہی بیرزغاری کا آنکڑا بھارت نے پار کیا لیکن موڈی شاہ ہندو توا اجنڈوں کو بڑھانے کی جلدبازی اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ عوام کو گیر ضروری مسئلوں میں الجھا کر رکھیں گے تب ہی تو سوال کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں رہے گا ایسا وپکش کا کہنا ہے فیلال ملک بھر میں تشدد کا ماہول ہے شہریتی قانون کو لے کر پورے دیش میں مخالفت ہو رہی ہے یوں کہ سرکار سکتی سے نمٹنے کے لیے اعتجاجیوں سے نقصان بھرپائی اصول کر رہی ہے تو پولیس کے دنگائی ہونے پر بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں کیونکہ پولیس کی جانب سے توڑ پھوڑ کے سینکڑو ویڈیوز وائرل ہو چکے ہیں تقریباً پچیس لوگوں کی جان چلی گئی ہے مدرسے کے ماسوم بچوں پر بے رہمی سے پیٹتے پولیس والوں کا بھی ویڈیو زیر بحث ہے کل بلا کر اقلیتی سماج کو نشانہ بنانے کی بات نہ صرف بھارت میں بلکہ ویدیچوں میں بھی کہی جا رہی ہے وائسی نے بھی بھارت میں مسلمانوں پر ہو رہے ہیں ظلم ستم پر افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے امریکہ بریٹین بھی اس کی مذہب مت کر چکا ہے مودی سرکار کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ اگر لوگ تنتر کو نقصان ہوا تو اس علاقے کا امن بھی خطرے میں آ سکتا ہے پر اکثر علمی دانی شروعوں کا کہنا ہے کہ بھارت کی موجودہ سرکار اپنے روائے سے باز نہیں آئے گی اور دو ہزار بیس میں مذہب تبدیلی اور کومن سویل کورٹ جیسے اقلیتوں کو نشانہ بنانے والے قانون بھی لائے گی پر دیش کی جنتہ نفرت کی تقسیم کو برداشت نہیں کر سکتی کیونکہ بھارت کا آئین سویدان بھائیچارے اور دھرم نرپیک شتا پر قائم ہیں جس جنتہ نے اکثریت سے جملوں پر بھروسہ کر جتا تھا اب مخالفت میں سڑکوں پر اتری ہے دیکھنا ہے کہ کیا امیچہ اور موڈی کی حکومت دیش کا لوگتنطر جمہوریت آئین کی حفاظت کرتی ہے یا پھر اسے ہندو راشت کی طرف لے جاتی ہے دو ہزار انیس اسی کشم کشم گزرا ہے کیا دو ہزار بیس واقعی نئی امیدوں کو لے کر آئے گا یا پھر دھرم مذہب کے نفرت کے شولوں میں نوجوانوں کا مستقبل یوں ہی راخ بنتا جائے گا اتحاد لیوز دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ